موسیقی سٹریٹیجک تھنکنگ ویڈ کامران بخاری آج کامران بخاری صاحب کے ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان کے جو اکنومک حالات ہیں اور میں تو کہوں گا پولیٹیکل حالات دونوں ریڈ الرٹ پہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی جو صورتحال ریسن ڈیز میں ہوئی اس پہ بھی تھوڑی بات چیت ہوگی اور پھر میڈل ایس اور یو ایس اے کے اندرونے خانہ کچھ معاملات میں اختلافات بھی ہیں اس حوالے سے کامران بخاری صاحب کے اہم آرٹیکلز بھی پبلش ہو رہے ہیں اور بھارت میں جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے نوپور شرما کے کیس کے سلسل میں اس کو بھی ہم تھوڑا سا ٹیچ کریں گے میں خوش آمدیت کہتا ہوں واشنگٹن سے کامران بخاری صاحب جی شکریہ جی کامران صاحب پاکستان کے جو حالات ہیں وہ ریڈ الرٹ مجھے صرف اکنومک لیول پہ ہی نہیں بلکہ پولیٹیکل جو حالات ہیں اس میں بھی رہتا ہے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کچھ ان سے کروانا چاہتی ہے یہ جو کولیشن حکومت ہے مگر پھر یہ بھی انڈیکیشن ملتی ہے کہ آپ یہ آئی ایم ایف وغیرہ سائن کریں اور آپ بھی چلتے بنیں سٹیبلیٹی کہیں نہیں ہے حالانکہ شہباز شریف بھی اسٹیبلشمنٹ کو مکمل طور پر سب کچھ گود میں رکھ کے دے رہی ہے ویٹنگ ایجنسی کی حیثیت بھی دے دی آئی ایس آئی کو تو حالات کیا پاکستان میں آپ کیسے بیٹھے واشنگٹن میں دیکھتے ہیں جی حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں کشتی جو ہے وہ ڈگمگا رہی ہے جیسے ہم جہاز میں ٹرابل کرتے ہیں تو ٹربلنس ہوتی ہے تو اس وقت تو اچھی خاصی ٹربلنس ہو رہی ہے پاکستان کو اگر جہاز کی معنی میں تصور کیا جائے تو ٹربلنس تو مطلب ختم ہی نہیں ہو رہی اگر آپ ہوائی جاز سے سفر کریں تو کبھی آپ کا جہاز جو ہے وہ ایک رف پیچ میں چلا جاتا ہے جہاں پہ ٹربلنس ہوتی ہے اور جو ہے وہ کپتان آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنی اسی بیلٹ باندھ لیں اور یہ ہے کہ کچھ دیر میں ہم اس علاقے سے گزر جائیں گے تو پھر حالات نارمل ہو جائیں گے اگستان کا پرابلنس یہ کہ ایک تو اس کا پائلٹ جو ہے نہیں سمجھا رہی کہ پائلٹ کون ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ کچھ حر سے ایک لیے ٹربلنس نہیں ہے الٹا افیکٹ ہے ٹربلنس ہر وقت ہے اور اس کے اندر بریف پیریڈز آف کام ہوتا ہے اور آج کل تو وہ جو بریف پیریڈز ہیں وہ بھی نہیں ہوتے کیونکہ جب سے اپنا عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے تو ہر محاض کی اوپر قانونی اداروں کے لیول پہ بیان بازی کے لیول پہ جو انسٹیبیلٹی ہے اس کو تو مطلب اس آگ کے اندر جو ہے روز ہر وقتی تیل چھڑکا جا رہا ہے تو وہ آگ بجھ نہیں رہی ہے اس کا اثر جو ہے وہ ایکانومی پہ ہو رہا ہے اور ایشو آپ نے وہ صحیح بتایا کہ صحیح ذکر کیا کہ یہ ایکانومی تو ایک ریڈ ایلرڈ سیچویشن میں ہے ہی ہے لیکن اصل میں مسئلہ سیاسی ہے دیکھیں یہ ریڈ ایلرڈ سیچویشن جو ہے ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن اس کی ایک قیمت ہے سیاسی تو اس وقت مخلوط حکومت ہے اپنا پی ایم ایل این لیڈ تو وہ اگر ان اقدامات پہ عمل درامت کرتی ہے جس کے نتیجے میں آئین ایف کا لون مل جائے گا جو کہ ہوگا اور ہو رہا ہے سلو موشن میں اور اس کی رفتار بھی بڑھ رہی ہے کیونکہ حالات بڑے خطرناک نہج پہ ہیں تقریبا کوئی ایک ماہ کا صرف ایمپورٹ کور ہے جو ریزروز کی جو سیچویشن ہے کوئی تقریبا سات آٹھ بلین کے قریب بتائی جاتی ہے تو وہ ایک سیچویشن ایسی کریئیٹ ہوئی ہوئی ہے کہ جہاں پہ بالکل ناگزیر ہو چکا ہے میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے وہ جو تیس تیس روپے کی جو دو راؤن میں جو ہے جو سبسیڈیز اٹھائی گئی ہیں اپنا اس حکومت میں شہباز شریف انتظامیہ نے وہ اس بات کی جو ہے نشاندہ ہی کر رہی ہے کہ بھئی یہ کام کرنا ضروری ہے لیکن پھر مسئلہ یہی ہے نا کہ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے پہلے سے جو ہے عوام میں ایک جو ہے وہ فائنانشل پین جو ہے وہ بڑے زور پہ تھی اوروج پہ تھی اب عمران خان صاحب چلے گئے تو اس کے بعد اب جو حالات ہی کونے کی بات آتی ہے تو اس میں پھر یہی معاملہ ہے کہ آپ میں جو اگامات کرنے وہ اس پین کو بڑھائے گا اور اگر اس پین کو بڑھائے گا تو جو اس وقت مخلوط حکومت ہے جو جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پی ایم 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 پی 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 مولانا فضل الرمان ایم کیو ایم اور دیگر اور جو چھوٹے جنہیں ایکٹرز ہیں وہ سب کے سب کیا قیمت ادا کریں گے سیاسی قیمت ادا کریں گے بیلٹ باکس کی اوپر تو ورنہ تو مسئلہ مطلب ٹیکنیکلی مسئلہ بہت آسان ہے کہ آپ جو ہے یہ یہ فائنانشل کرائسس ایورٹ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ ڈیل سائن کر لیں اور وہ جو اتعمات ہیں جو پری ریکوزٹس ہیں ڈیل سائن دونے سے پہلے ان کو آپ آپ اپریشنلائز کر دیں لیکن ایشو ہے پولیٹیکل ڈیسیشن کا اور اس کے اندر پھر مسئلہ عادت ہے وہ بھی ڈیوائیڈڈ معلوم ہوتی ہے جو آپ نے ذکر کیا اسٹیبلشمنٹ کا میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ بھی کسی ایک چیز کا نام ہے مطلب اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی مختلف آراب آئی جاتی ہیں اور وہ آپ اور میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں پشلے سیگمنٹ کے اندر بہت زیادہ بات چیفت ہو رہی ہے پاکستانی میڈیا کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر تو یہ یہ ایشو ہے اگر یہ ایشو نہ ہو تو یہ جو فائنانشل پرابلمز ہیں میڈیٹ جو فائنانشل پرابلمز ہیں یعنی یہ جو جسے کہتے ہیں ایج آف ڈا پریسپس پہ کھڑے ہوئے ہیں فائنانشل بینک رپسی کے اس سے تو پیچھے آٹا جا سکتا ہے ہاں حالات بہتر ہونے میں ٹائم لگے گا لوگوں کو ریلیف ملنے میں ٹائم لگے گا لیکن یہ جو بیسکلی ایک ڈیفالٹ کے نہج پہ جو کھڑے ہوئے ہیں اس سے تو پیچھے آیا جا سکتا ہے لیکن جیسے میں نے عرض کیا وہ سیاسی ڈیسیشن لینے کے لیے وہ سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ نہیں اسی وجہ سے یہ گرینڈ ڈائیلوگ کی بات ہم نے سنی کچھ بجتہ اس ہفتے میں دو تین دن پہلے جو شروع ہوا تھا کہ جی تمام سٹیک ہولڈرز اس میں بیٹھے ہیں یہاں تک کہ پی ٹی آئی کو بھی انوالو کرنے کی بات کی گئی تو یہ اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ فیصلہ کو کرنا نہیں چاہ رہا کیونکہ وہ پھر اس کی قیمت نہیں ادا کرنا چاہتا ہے اصل میں فیصلہ کس میں کرنا ہے فیصلہ کرنا ہے اس حکومت میں اپوزیشن تو نہیں کرے گی نا پی ٹی آئی تو نہیں کرے گی پی ٹی آئی تو اس کا فائدہ اٹھائے گی فوج جو ہے وہ حکومت نہیں ہے فوج جو ہے وہ دباؤ ڈال سکتی ہے پریشر ڈال سکتی ہے اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھئی جو ہے ان کی گاندر سے آ رہا ہے کہ جلد جلد کیجئے کیونکہ ان کو بھی جو ہے ان کی بھی جو اپنا انسٹیٹوشنل انٹرسٹ ہیں جو بارٹم لائن ہے فائننشل وہ ہٹ ہو رہی ہے وہ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو سیچویشن ہے یہ اس سے آگے بڑھنے کے لیے قیمت بہت بڑی ادا کرنی پڑے گی اور وہ جو حکومت کے جو کوالیشن پارٹنرز ہیں ان کی جانب سے جو بیہیویر آ رہا ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن اگر ان کو یہ کم از کم تسلی ہو کہ بھئی ہم یہ کریں گے تو ساتھ ہی الیکشن میں نہیں چلے جائیں گے کیونکہ اگر یہ کرتے ہیں ساتھ الیکشن میں جاتے ہیں تو پھر ان کے خلاف ووٹ پڑے گا لوگوں کے اندر جو غم غصہ ہے وہ پھر نیگٹیو ووٹس میں ٹرانسلیٹ ہوگا کم از کم ان کے لیے تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ان کو کچھ مدت مل جائے نا کہ اچھا چلیں ابھی جو ہے ہمیں انفلیشن بڑھے گی تو لیکن پیسے آ جائیں گے پیسے آ جائیں گے تو سٹیبلائز ہو جائیں گے اور جب تک ہم الیکشن کراتے ہیں الیکشن کے قریب جاتے ہیں یعنی اگلے سال کے سمر کے انڈ تک جو ہے اگر حکومت کرتے ہیں جو یہ نیاد جہاں ختم ہوتی ہے موجودہ اسیمبلی کی اگر وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو کم از کم انف ڈسٹنس ہو جائے گا بیٹوین جو کہ وہ جو شاک لگے گا انفلیشن کا مزید ایکسپونینشلی جو انفلیشن بڑھے گی ٹھیک ہے اور اس کی جو پین ہے اور الیکشن بیلٹ باکس میں جانے کے درمیان کچھ وقت ہوگا اس وقت کے دوران یہ کچھ نہ کچھ پبلک اپیزمنٹ کر سکیں گے تاکہ اپنے اپنی سیچویشن کو بہتر کر سکیں اس سے پہلے کہ وہ عوام کی جانے جائیں کہ بھئی ہمیں مزید پانچ سال کا مینڈیٹ دیا جائے جی آپ نے کہا کہ پاکستان میں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ پائلٹ کون ہے یہ معاملہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیشہ سے یہ پرابلم رہا ہے ایک طرف وہاں یہ اندازہ نہیں ہوتا پائلٹ کون اور دوسری طرف واضح پتا چلتا ہے کہ پائلٹ پاکستان آرمی ہے میں یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ نہیں بڑھتوں گا کل کے بعد کرنا چاہوں گا تو جب یہ واضح طور پر پتا ہے کہ پاکستان آرمی ہے اور اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے کامران صاحب اس میں پاکستان آرمی کے اندر بھی چھوٹی موٹی فیکشنز نظر آتی ہیں اسی لیے عمران خان آہ کود رہے ہیں اور اس ساری صورتحال میں ہمارے ویورز یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کوئی ایسی صورت ہے کہ جو پائلٹ ہے وہ صحیح ڈائریکشن کی طرف لے کے جا نکال سکے اور ملک کا جو بہران ہے جو شاید گدشتہ پچھتر سال میں اتنا شدید بہران نہیں آیا وہ اس سے نکال سکے دیکھیں یہ بہت اچھا سوال ہے اس میں اس کا جواب میں کچھ ایسے دینا چاہوں گا کہ دیکھیں جنرل باجوا جو ہیں وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کر رہا ہے آرمی کی قیادت کر رہا ہے لیکن ان کی میاد سروس کی نومبر میں جا کے آخر میں جا کے ختم ہوگی یعنی وہ بیسکلی کچھ مہینوں کے مہمان ہیں تو اب اس سے یہی پتہ چلتا ہے نا ایک نئی قیادت آئے گی اور وہ جتنے لوگ امیدوار ہیں اس نئی قیادت میں چاہے وہ آرمی چیف بنتے ہیں چاہے وہ چیرمن جوائنٹ چیف سٹاف بنتے ہیں چاہے ان کو مزید کوئی جی ایچ کیو کے اندر کلیدی پوزیشنز ملتی ہے آئی ایس آئی کی پوزیشنز ملتی ہے کورگ یعنی کمانڈر بنتے ہیں جو بھی ہے وہ جو نیا جو قیادت آئے گی جو جو کور گروپ ہوگا آرمی کا وہ اس کا مفاد کیا ہے وہ جاننا بڑا مشکل ہے کیونکہ یہ نہیں پتا کہ کون ہوگا یہی عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے فوج جو ہے وہ بیک ٹریک کرتے ہیں یعنی کہ ان کو دوبارہ سے کسی طریقے سے وہ ایلیکشن میں جیت جائیں کیونکہ بہت مشکل نظر آتا ہے موجودہ حالات کے اندر یہ دو ہزار اٹھارہ نہیں ہے تو بڑا مشکل ہے تو اس میں لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کیوں کر رہے ہیں وہ سب اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ کلاک ٹک کر رہی ہے اگر جو ہے ایلیکشن فل فور نہیں ہوتے کچھ مہینوں کے اندر نومبر سے پہلے نئی حکومت نہیں قائم ہوتی ٹھیک ہے تو یہی حکومت جو ہے وہ نئے آرمی چیف کو اپوائنٹ کرے وہ اس نئے آرمی چیف کو خود اپرو اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ سارا مسئلہ ہی اسی لیے ہے میں کہوں گا کہ یہ ایک لیزنگ پروپوزیشن ہے مجھے نہیں لگتا کہ فوج جو ہے چاہے وہ کتنا ہی کوئی نرم گوشہ ہو عمران خان صاحب کے لیے اب اس طرح کی اجماع جو ہے فوج کے اندر نہیں پایا جاتا جیسے تھا دوہزار اٹھارہ سے پہلے کہ بھئی عمران خان صاحب کو برسر اقتدار لانا ہے وہ جو پچھلے ساڑھے تین پونے چار چار سال کا جو تجربہ ہے جس کے بڑے منفی نتائج سامنے آئے ہیں آج کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ جو ہے وہ اس کی روشنی میں تو میں نہیں سمجھتا کہ چاہے آپ کا کتنا ہی کوئی نرم گوشہ ہو عمران خان صاحب کے لیے چاہے آپ کتنا ہی جو ہے وہ منفی طور پر دیکھتے ہوں یوزول سسپیکٹس کو لیکن آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ پھر سے دوہزار اٹھارہ کا جو ہے ریپیٹ ہو ایک جو ہے وہ اپنا پارٹ ٹو ہو وہ نہیں کہا ہوگا لیکن چونکہ قیادت جو ہے فوج کی نہیں پتا کون سمجھالے گا اس وقت وہاں پہ بھی جو ہے یہ ایک انسرٹنٹی ہے فوج کے اندر کہ بھئی کس پہلے تو کون اپوائنٹ کرے گا کرے گا تو کس کو کرے گا پھر اس کے بعد وہ کنے لوگوں کو جو نیا چیف ہوگا وہ کس کو کس جگہ پہ اپوائنٹ کرے گا یہ جو ہے جو اس کو ہم کہتے ہیں پائلٹ کس پائلٹ کا بھی نہیں پتا جہاں تک سیاسی قیادت کا تعلق ہے یعنی جو حکومت ہے اپنا آہ سیویلین حکومت ہے تاہیر اس فلحالد شعباز شریف صاحب ہیں لیکن ان کو بھی نہیں پتا وہ کتنے دن رہ سکتے ہیں کیونکہ ریزن پھین ان کے پاس مارجن ہے آہ اپنا پارلیمنٹ کے اندر تو وہ تو کسی طرف کسی وقت بھی جو ہے وہ پلٹ سکتا ہے بڑا نازک ہے پھر ان کو بائنڈ کرنے میں کوئی زیادہ کوئی چیز نہیں ہے ایک ہی چیز ان سب لوگوں کو بائنڈ کر رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی مخالفت اس کے علاوہ جو ہے اگر کرایسس ہونے میں دیر تو نہیں لگتی نا چلو آپ قیمتے بڑھاتے ہیں تو ایک حد تک جو ہے عوام اس کو ابزورب کرتی رہتی ہے کہتی اچھا ہی آپ چلو جو ہے تیس روپے اور بڑھ گئی پٹرول کی کیمت لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ حالات اتنے پینفل ہو جائیں کیونکہ ایک تو بین الاقوامی جو اپنا فیکٹرز ہیں تیل کی قیمت وہ تو پاکستان میں تو نہیں ہوتی نا تو عالمی منڈی میں ہوتی جیو پلٹیکل فیکٹرز پاکستان سے باہر ہوتے ہیں تو اگر کوئی خدا بانہ خاصتہ کوئی انریسٹ ہو جاتا ہے عمران خان صاحب اسی چیز کو تو کیشن کرنے کوش کر رہے ہیں کہ لوگ ان کی کار کردگی کو بھول جائیں ان کو پکڑ لیں اور تو وہ بھی جو ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے دن رہیں گے توقع تو کرتے ہیں کہ اچھا یار چلو اگلے سال تک جو ہے کسی طریقے سے نکل جائے لیکن بہت انسرٹنٹی تو وہاں پہ بھی کوئی پائلٹ نہیں پھر جو ہے آپ کے یعنی ایک زمانہ تھا بڑے عرصے تک جو ہے بلکہ کم از کم جو مسلح آف آج تھی اسکری قیادت جو تھی اسٹیبشمنٹ جو تھی وہ کم از کم انٹرنلی کوہیرٹ تھی تو سیاسی میدان میں ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ خلافات ہوتے ہیں کمتیں آتی ہیں جاتی ہیں اور جو سپریم کورٹ ہے اور دیگر اور جو پاور سینٹرز ہیں وہ بیراکرسی ہے تو وہ تو چلو مطلب ان کا تو ایکسیپٹڈ ہے نا کہ وہ ہاں سٹیبیلٹی نہیں لیکن کم از کم سٹیبیلٹی تھی اسٹیبشمنٹ کے اندر اب وہ بھی نہیں ہے اب ہم ایسی ایسی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنا کھل کر جو ہے وہ لوگ جو کے مطلب جنرل کے پوسٹ کی اوپر جو نا عوضے پہ فائز رہے ہیں وہ بھی باہر آئے ہیں سڑکوں کے اوپر وہ بھی اپنا عمران خان صاحب کے حق میں جو نعرے لگا رہے ہیں تو یہ ماحول جو ہے نا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کشتی ہے یہ اس وقت اس کا کوئی پائلٹ نہیں ہے اس جہاز کا کوئی پائلٹ ایک نہیں ہے مختلف لوگ اس پائلٹ کی سیٹ میں بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خدا نہ خاصتہ جو ہے جہاز کے کریش ہونے کا بھی خطرہ ہے جی آپ نے کہا کہ جہاز کے کریش ہونے کا بھی خطرہ ہے پاکستان کی جو اس وقت کی کرن سیچویشن ہے اس پہ باتچیت کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہوئے تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اگر جہاز کے کریش ہونے کا خطرہ ہے تو کس حد تک یہ خطرہ آپ کو نظر آتا ہے دیکھیں آہ ہم ان تجزیہ کے دنیا میں کہتے ہیں کہ never say never کبھی کسی حتمی طور پہ جو ہے absolute sense میں ہم کسی چیز کو rule out نہیں کرتے probability کو دیکھا جاتا ہے ورنہ possibility جو ہے وہ تو کچھ بھی ہے نا possibility یہ بھی ہے کہ میں اور آپ جو ہیں وہ مطلب یہ شو یو ٹیوب پہ نہیں کریں گے ہو سکتا ہے nbc جو پہنچ جائیں cnn پہ پہنچ جائیں تو وہ تو possibility کے رہنا ہے لیکن probability ہمیں کیا بتاتے ہیں probability ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ جو ہے کہ یہ چینل ٹیگ ٹیوی جو ہے وہ پھلے پھولے گا اور وہ پذیرائی حاصل کرے گا جیسے اس نے ابھی کی ہے تو اچانک کوئی وہ جیسے ہندی میں کہتے ہیں چمتکار نہیں ہوگا تو یہی اگر logic لگائی جائے تو دیکھیں گو کے پاکستان کے حالات have hit really rock bottom لیکن کچھ اشارے ایسے ضرور ملتے ہیں کہ اس اتنے برے حالات میں بھی این ممکن ہے کہ اس جو turbulent سفر ہے جس کا میں ذکر شروع میں کر رہا تھا اس سے یہ جہاز نکل جائے لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو کم از کم ملٹری کے جو stakeholders ہیں وہ ایک تو ان کے اندر ایک اجماع ہو اور اس پہ قائم رہیں اور وہ pressure میں نہ آئیں اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جو civilian حکومت ہے اس کے جو آٹھ نو پرزے ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھے رہیں اور پھر civilian اور military کی جو camps ہیں وہ واپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وقتی طور پر ہی صحیح چلتے رہیں کام کرتے رہیں اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جو disruption جو ہر وقت disruption wave پھینکتے ہیں وہ اس کے اوپر بھی کوئی قابو پایا جا سکے بہت ساری چیزیں ہیں جو مل کر جو جن کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا گو کہ یہ بہت مشکل نظر آتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ این ممکن ہے کہ باوجود اس کے بہت خطرناک قسم کی turbulence ہیں اور بہت سارے pilots جو ہیں وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جتنی باتوں کی میں نے نشاندہی کی ہے اگر یہ جو ہے اپنی اپنی جگہ بیٹھیں فٹ آئیں یہ جو اپنا اس مشینری کے پرزیں تو اس معاملے کو manage کیا جا سکتا ہے ایسی ایسی کوئی مجھے بھی لگتا کہ یہ inevitable ہے کہ by any stretch of the imagination کہ بس اب جہاں سے جو ہے وہ جہاز crash نہیں ہوگا پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ کامران بخاری صاحب آنے والے ہفتوں میں اور واضح ہوگی اور اس پر ہم باتشیت کرتے رہیں گے اس سے پہلے کہ میں بھارت اور میڈل ایس کے اس وقت کے جو تھوڑے سے کشیدہ تعلقات ہیں میں حکومتوں کے بیچ تو نہیں کہوں گا سوشل میڈیا کی وجہ سے جو برحال حکومتوں کو بھی پبلک کنزمچن کے لیے کرنا پڑتا ہے مگر اس سے پہلے امریکہ اور میڈل اس کے کنٹریز کے بیچ خاص طور پر یو اے ای اور سعودی عرب کے بیچ ایک صد مہری سی چلی آ رہی ہے سین اور انسین بوت اور یہ خاص طور پر بائیڈن ایڈمیسٹریشن کے ٹیک آور کرنے کے بعد سلسلہ شروع ہوا اس پر آپ لکھ بھی رہے ہیں اور آپ کی گہری نظر ہے تو سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ جو امریکہ کی جو انسین یا سین کوئی ٹینشن ہے چاہے چاہے کوٹ آن کوٹ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہو یا یمن کی وار ہو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس صورتحاب کو جی دیکھیں جب دیکھیں سوپر پاور بھی جو ہوتا ہے نا وہ کنسٹرینڈ ہوتا ہے کیونکہ وہ جیو پولٹک سے ہٹ کے نہیں ہوتا گنجائش سوپر پاور کی بہت زیادہ ہوتی ہے عام ملکوں سے لیکن ایسا نہیں کہ لا محدود ہوتی ہے تو اگر ہم یہ منطق لگائیں اس سیچویشن کی پتوں میں پھر سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت یو اے ای اور سعودی عرب جو ہے وہ اس قدر سرد موری کا کیوں رویہ اختیار کیے میں امریکہ جیسا دیکھیں عمومی طور پر اگر کوئی امریکہ کو کوئی دباؤ نہیں ہے تو وہ بہت ساری باتیں سعودی عرب کو کہہ بھی جاتا ہے یو اے ای کو کہہ جاتا ہے ہیومن رائٹس کے بارے میں یمن کی جن کے بارے میں اور دیگر اور ایشیو جیسے کہ وہ جمال خشوق جی کا جب قتل ہوا ہمارے دوست ہوا کرتے تھے تو وہ جو ہے اس کے بعد پھر بہت سخت رویہ آیا لیکن اس وقت چونکہ ٹرمپ انتظامیہ کا دور تھا تو بڑا یہ مشکل بیلنسنگ ایک چل رہی تھی لیکن صدر جو بائیڈن نے وہی سخت رویہ جو اپوزیشن میں تھے تو اختیار کیا ہوا تھا وہی حکومت میں آنے کے بعد کیا لیکن اس وقت اس کو افورڈ کر سکتے تھے کیونکہ سعودیرب سے اس قدر کوئی چیز فیل فورد درکار نہیں تھی نہ ہی یمن سے تھی دیکھنا اب حالات تبدیل ہو ایک تو جو ہے وہ جو روس کی جنگ ہے اس نے تیل کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے انکریز کر دی ہے جو جس کی وجہ سے امریکہ کو انپرسیڈنٹڈ لیول پہ اپنے سٹریٹیجک پیٹرولیم ریزرڈ میں ٹپ کرنا پڑا ہے اور وہاں سے خرچ ہو رہا ہے تیل تاکہ تیل کی قیمت اس کو قابو پایا جا سکتے ہیں لیکن وہ کوئی اتنی وہ جو سے کہتے ہیں کہ ایفیکٹیو سٹاپ گیپ میجر نہیں ہے جب تک کہ یو اے ای اور جو سعودی عرب ہیں جو بڑے پروڈیوسر ہیں اوپیک کے بڑے پلیئر ہیں وہ جو ہے تعاون نہ کریں اب جب اگر اب تک تو وہ دباؤ میں تھے یہ دونوں ایکٹر لیکن اب ان کو موقع مل گیا ہے کہ امریکہ کو ایک ضرورت ہے اور انہوں نے جو ہے وہ جارہانہ مطلب انداز اپنایا ہے اور وہ ہمیں نہ وہ روس کے اوپر تعاون کر رہے ہیں بلکہ بلکہ الٹا جو ہے وہ روس کے ساتھ جو ہے اچھا خاصا بغلگیر ہو رہا ہے عبداللہ بن زائد جو ان کے حزیر خارجہ ہیں جو کہ آہ بھائی ہیں ان کے اپنا جو نئے پریزیڈنٹ بنے ہیں محمد بن زائد ان بی زی تو وہ سرجی لبراغ کے ساتھ ملاقات کھن کر انہوں نے کی موسکو میں یکرین کی جنگ ہو رہی تھی تب اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ آہ وہ کہہ کہتے ہیں اپنا آہ اسد حکومت آہ جو صدر اسد ہیں سیریہ کے ان کو دعوت دی وہ بھی ایک سنب تھا امریکہ کے لیے پھر بازگشت ہوئی کہ بھئی انہوں نے شاید سعودی عرب کے جو ولی اہد ہیں محمد بن سلمان ایم بی ایس انہوں نے کچھ فون کال لینے سے انکار کر دیا ہے ہوا یا نہیں ہوا کیا سلسلہ تھا کوئی ایک الادہ بات ہے لیکن پرسپشن کریئیٹ ہو گیا میڈیا میں لیکھ ہو گیا پھر بائیٹن انتظامیہ کی طرف سے جو بیہیویر آ رہا ہے جو لیکس آ رہی ہیں اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دورہ کریں سعودی عرب کا گو کہ اس کے اوپر بھی بیک این پورٹ ہو رہی ہے کچھ تردید آ جاتی ہے پھر کوئی خبر آ جاتی ہے وہ جانا چاہتے ہیں لیکن پھر انہوں نے نائف صدر کاملا حیرس کو بہت بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ سی آئی اے کے چیف سیکرٹری اف سٹیٹ اور اپنا سیکرٹری ڈیفنس کے ساتھ اتنا بڑا ہائی پاور ڈیلیگیشن یو اے ای بھیجا جب یو اے اے کے جو سابق صدر تھے شیخ خلیفہ نائیان جو تھے وہ جب وہ ریلت فرمائی انہوں نے تو اس کے فیونرل پہ گئے فیونرل پہ تو ایک آت بندہ چلا جاتا ہے لیکن پوری ڈیلیگیشن کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا حالات کو بہتر کرنا تو اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ ہے اور ان کو اب ناراض کی کس بات پہ ناراض کی اس بات پہ نہیں ہے کہ آپ ہم رائٹس کے میں بات کرتے ہیں یہ وہ چھوٹی مٹی بات ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایران کے ساتھ جو ڈیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمیں جو ہے بیجار و مددگار چھوڑ جائے گی پھر سے تو اس پہ جو ہے آپ ذرا نظرسانی کریں وہ اس پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے پھر یہ ہے کہ امریکہ کا اس وقت تک انفورشنٹلی اپنے ایلائیز کے اندر بھی وہ ریٹیشن وہ کانفیڈنس نہیں ہے میں ابھی جو ہے ایک سینئر کچھ دن پہلے پشلے ہفتے میں ایک سینئر امرہ کی افیشل سے ملاقات ہوئی کانفینس پہ تو یہی وہ سمجھانے کی کچھ کر رہے تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ دنیا کو لیڈ کرے لیکن ان کی ناراضگی اس بات یہ کہ امریکہ لیڈرشپ کی اگزیبٹ نہیں کر پا رہا کانفیڈنس شیک ہو جاتا نا جب افغانستان سے اس طرح کا ڈیزاسٹرس ویڈرال ہوا اس سے کانفیڈنس شیک ہوا پھر جو چیزیں منظر عام پہ آ جاتی ہیں آج کل کی دنیا میں سوشل میڈیا کے دنیا کے اندر امریکہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے جو اندرونی چپکلش ہے پھر جو اور جو پریشرز ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کانفیڈنس شیک کرتی ہیں جو ادروائز ایلائز ہوتے ہیں اور پھر اگر ایلائز کی اوپر آپ دباؤ بھی ڈال رہے ہیں کسی اور چیز کی وجہ سے تو وہ پھر پش بیک کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ اس چپکلش کے درمیان ہیں یہ معاملات رفع دفع ہو جائیں گے لیکن یہ ہے کہ اس میں وقت لگے گا کیونکہ اس میں پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں کیونکہ روس کا بھی ایلیمنٹ ہے انرجی کا بھی انگل ہے ایران کا بھی انگل ہے تو یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ ساری threads کو جو ہے اپنا جوڑنا وہ ذرا مطلب complicated ہوتا ہے اور اور اس میں وقت لگے گا مجھے ایک ذاتی طور پر میں کوٹ تو نہیں کروں گا نام مگر ریفرنس روٹ دوں گا سعودی عرب کے ایک دو ایسے لوگ جو بہرحال اہمیت رکھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ میں جو ماحول ہے میڈیا کے اندر اور امریکہ کے سوشل میڈیا کے پیرا فرنیلیا میں وہ بہت زیادہ critical towards سعودی عرب ہے چاہے کوٹ ان کوٹ human rights کی بات ہو چاہے معاملہ یمن کی جنگ کا ہو تو وہ اس بارے میں بہت clear stance لیتے ہیں تو آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے factor کے جو یو اے کی سرکار ہے اور سعودی عرب کی سرکار ہے they are not happy whatever is happening in american میڈیا اگرچہ وہ american میڈیا امریکی حکومت کا حصہ تو نہیں ہے مگر کچھ ہے بھی تو آپ اس پہ کیا commentary کریں گے جی اس طرح بڑھتا ہے ظاہر ایک جسے کہتے ہیں anxiety جسے انگریزی میں کہتے ہیں وہ بڑھتی ہے ظاہر ابودابی میں اور ریاض میں لیکن یہ مجھے بھی کھلا رہی ہیں مطلب دونوں ملک دونوں ریاستیں ان کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر مطلب امریکہ کو آج سے تو نہیں جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر ایک میڈیا ہے civil society ہے کھل کر بات کرتی ہے ان کو وہ navigate کرنا آ گیا ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اس انتظامیہ کو دور رکھیں اس پریشر سے دیکھیں نا ایک تو domestic political pressure ہوتا ہے نا اب صدر بائیڈن جو ہے وہ ایران کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے ایک ایسے انداز میں کہ جہاں Republican جو ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ بہت بڑا محاذ بنا لیں اور نومبر میں جو mid down election ہونے والے اس میں ان کو نقصان ہو جائے Democratic Party کو اسی طریقے سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ جو یہ internal pressures ہیں صدر اپنا جو جو بائیڈن کی اپنی جماعت کے اندر سے کیونکہ human rights lobby ہوتی ہے جو جو far left elements ہیں وہ ان کے دباؤ میں آ جائے تو وہ counter دباؤ بھی ڈالتے ہیں یہ تو ظاہر ہے مطلب ایک ایک tug of war ہے نا ایک pull and push ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کو مختلف direction میں کسی بھی انتظامیہ کو کھینچا جاتا ہے تو وہ اپنی کھینچا تانی میں اس میں لگے میں ہیں تو i think ان کو پتا ہے i think they're just going through the motions تاکہ جو ان کا desired outcome وہ اس کے قریب سے قریب تر پہنچ سکے جی اب میں بات چیت موٹتا ہوں بھارت اور Middle East کے حوالے سے غالباً 26 مائی کو بی جے پی کی spokesperson one of the spokesperson نوپور شرما نے ایک ٹیلیویجن ڈیبیٹ میں ایک بات کی جو میں نے بھی recently سنی مگر اس بات پہ اس وقت کوئی reaction نہیں آیا تب reaction آیا جب قویت کے ایک مولانا صاحب نے اس کو tweet کیا after eight or nine days میں نے اسی سعودی source جس کا میں نے ابھی صرف ذکر کیا اس سے بات کی میں نے کہا آپ نے اس پہ reaction کیوں اتنی لیٹ چکی انہوں نے کہا ہماری public consumption بن چکی تھی چونکہ ہمارے ملکوں میں social media پہ ایک دم سے یہ چیز وائرل ہو گئی لیکن اس نے کہا کہ ہمارے اور بھارت کی سرکار کے بیچ otherwise بہت اچھے تعلقات ہیں ابھی قطر کا وزٹ کیا بھارت کے نائب صدر نے اور اس اس ملاقات میں بھی شاید کوئی ذکر نہیں کیا لیکن وہی جو مسئلہ UAE اور سعودی عرب کا امریکہ کے ساتھ ہے وہی بھارت کا ان ملکوں کے ساتھ تھوڑا سا different level پہ ہوا حکومتیں اس پہ برہم نہیں ہیں مگر public consumption کی وجہ سے ان کو کچھ بات کرنا پڑی آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں جی اس کے دو پہلو ہیں تو ایک تو میرے دوست ہوتا ہے مقدر خان صاحب تو انہوں نے اپنا سطح ہندی جو ایک بہت بڑا یوٹیوب چینل ہے بھارت میں اس کو انٹرویو دیا تھا جو کل پبلش ہوا تھا تو وہ جو ہے آپ کے سننے اور دیکھنے والے جو ہیں وہ اس اس کو بھی درہ دیکھیں تو آپ ان کو details مل جائیں گی بڑا اچھا تجزیہ تھا اور میں ان سے بہت حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر تو یہ معاملہ جو ہے دباؤ نہیں ڈال تھا مسلم مجوریٹی ملکوں کی حکومتوں کے اوپر تو میں اس وقت بات پاکستان کی نہیں کر رہا یا مطلب کسی ایسے ملک کی نہیں کر رہا کہ جو جس کو بھارت ڈسمس کر سکتا ہے میں بات کر رہا ہوں سعود عرب کی جس کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں متحدہ عرب امارات کی جس کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں اور دیگر اور جو گلف سٹیٹس ہیں کوئیت قطر وغیرہ اور پھر انڈونیزیا بھی اس میں شامل کر لیں ایران کو بھی شامل کر لیں دیکھیں یہ جب تک تو اگر تو کوئی چیز جو ہے وہ اگنور ہو جاتی ہے کیونکہ دیکھیں نا کہ کوئی چیز ٹریکشن پکڑتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو اس کی مطلب آپ وجہ جو ہے وہ کلیر نہیں ہوتی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ چیز آئی اور اس نے بیسکلی لوگوں کے دل میں گھر کر لیا اور لوگ آٹریج ہو گئے اور انہوں نے باتچیت کرنی شروع کر دی تو ایک مومنٹم کریئٹ ہو گئے کئی دفعہ مومنٹم نہیں کریئٹ ہوتا ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کئی دن پہلے یہ جو خاتون ہیں جو سپوکس وومن ہیں اپنا رولنگ پارٹی کی بھارتی جنتہ پارٹی کی تو انہوں نے یہ بات آپ تو بڑے دن پہلے کی لیکن بیچ میں گیپ آ گیا تو وہ جو ہے اس معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو وہ مٹیسٹسائز ہونے میں وقت لگا لیکن جب وہ ہوا تو پھر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ چپ نہیں رہ سکتے دیکھیں یہ ایک ڈاکٹر خان نے مقدر خان نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اگر تو آپ جو ہے کوئی مسلمانوں کے خلاف بھارت کے اندر کوئی ہوتا ہے تو اس کا ایک ریاکشن آتا ہے اتنا سخت نہیں آتا کیونکہ وہ جو ہے اندرونی معاملات تصور کیا جاتے ہیں آہ بھارت کے تو کوئی بھی مطلب ڈپلومیسی کی دنیا کے اندر بڑا فائنلی واک کرتے ہیں کہ اچھا یار یہ ان کے اندرونی معاملات ہیں ہمیں کیا ضرور پڑھئے کہ ہم اس میں پڑھے ہیں تو اب اجتناب کیا جاتا ہے اب وائیڈ کیا جاتا ہے لیکن دیکھیں جب آپ پرافیٹ محمد جو ہے کی بات کرتے ہیں ان کا ایک سپیشل مقام ہے مسلمانوں کے دنوں کے اندر تو وہ چیز جو ہے اس کی اوپر ایک سنٹیمنٹ ہے سٹرانگ سنٹیمنٹ ہیں اور اس کی ایک تاریخ ہے اس کا ایک پس منظر ہے تو لوگ جب مشتہل ہو جاتے ہیں اور وہ پھر آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ اندرونی معاملہ نہیں رہتا ہے انڈیا کا پھر آپ نے وہ جو اور میں سمجھتا ہوں یہ مس کیلکلیشن ہوئی ہے ان خاتون سے اور جو مطلب اس کاروائے میں ملوث ہیں تو وہ ان سے مس کیلکلیشن ہوئی ہیں انہوں نے مطلب مجھے وہ پوری پس منظر نہیں پتا کہ کیا بیک این فورت تھی کیا کانٹیکس تھا لیکن ظاہر ہے ہر ٹیکسٹ کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے تو اس میں شاید انہوں نے جو بات کہی وہ ایک نیجرک ریاکشن تھا یا جس وجہ سے بھی انہوں نے سرسلہ کیا کہ وہ اس قسم کے کلمات یعنی کریں گی جو کہ لوگوں کے جذبات کو مجروع کرے گا تو وہ مس کیلکلیشن ہوئی ہے کیونکہ اب یہ انٹرنل معاملہ نہیں اب یہ جو ہے کوئی یومن رائٹس کا ایشو نہیں ہے اب یہ بات آ جاتی ہے کہ بھئی آپ مسلم دنیا جو ہے جو کہ مطلب بڑی ہے ساٹھ ایک ملک ہیں تقریباً جو ہے ڈیڑھ بلین آبادی ہے مسلمانوں کی تو پھر آپ سب کو افیکٹ کر رہا ہے اب ظاہر ہے سب حکومتیں تو ایک جیسے نہیں بولیں گی لیکن اتنا پریشر بیلڈ ہو جاتا ہے کہ مطلب یہ ایسا ہے کہ جیسے سعودی عرب جو ہے اگر آپ مطلب مجھ سے یہ پوچھیں کہ بھئی پسے پردہ سعودی حکام یا قطری حکام بھارتی حکام سے جو بات چیت ہو رہی ہے تو وہ کیا ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے یار آپ نے خام خام ہر لئے پرابلم کر دی تو یا اپنے لوگوں کو سمجھائیے پلیز کہ اس قسم کی باتیں نہ کریں تاکہ ہمیں اس قسم کے بیان نہ دینے پڑے کیونکہ کوئی ریاست جو ہے نا یہ ایک ریال پالٹیک ہے ریال پالٹیک جذبات پہ نہیں چلتی ریال پالٹیک جو ہے وہ آئیڈیالوجی پہ نہیں چلتی وہ مذہب پہ نہیں چلتی وہ چلتی ہے جو ہے ٹرینزیکشنل لین دین جو ہوتا ہے کوئی ریاست اپنے سر پہ مصیبت نہیں لینا چاہتے ہیں دیکھیں بڑے گہرے روابط ہیں خلیجی ممالک کے بھارت کے ساتھ یہاں تک کہ پاکستان کو بھی پیچھے ٹھوڑ دیا ہے بھارت کے جو تعلقات ہیں خلیجی ممالک کے ساتھ وہ ایک ہائر لیبل ہے اب ان خب کو جیپرڈائز کرنا نہ ہی بھارت کے جانا فائدے میں میں نہیں سمجھتا موڈی سرکار کے فائدے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ موڈی سرکار نے جو دامات لی ہیں اس کے بعد اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہ پرابلم نہیں چاہتے انہوں نے واضح طور پر میسیج بھیجا ہے کہ یہ جنہوں نے کیا ہے یہ بڑا ایک ایسو لیٹڈ ہے گو کہ اس پر ڈبیٹ کی اجازتی ہے لیکن انہوں نے یہ ضرور کیا ہے کہ دیکھیں ہم نے ایکشن دے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو وہ ریئر ویو میررر میں کب کیسے ڈالا جائے کہ اس سے آگے کیسے بڑھا جائے تو اب بات کی جا رہی ہے کہ آپ معافی مانگیں معافی دیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں یہ تفان تھمنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن یہ ایک بہت ہی انپریسیڈنٹڈ قسم کی سیچویشن ہوئی ہے کہ جہاں پہ یہ جو ایلائیڈ ملک ہے یہ بھارت کے مخالفین نہیں ہیں یہ حکومت پاکستان نہیں ہیں یہ ایلائیز ہیں یہ ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں اگر وہ مجبور ہو گئے ہیں یہ کہنے میں تو ان کی کوئی ڈومیسٹک پولٹیکل کنپلشن ہے اور یہاں پہ اب کمپلشن اور بھارت میں جو موڈی سرکار ہے اس کی ڈومیسٹک پولٹیکل کنسپشن کیونکہ ایک حد تک وہ اپنے اس جو جو اپنا سنٹیمنٹ ہے ریڈکلائز ہندوتوہ سنٹیمنٹ ہے اس کو بھی ان کو کیر فلی مینج کرنا ہے کیونکہ یہ ان کا ووٹ بینک ہے ٹھیک ہے تو ایک مشکل سی سی سیچویشن ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس کو فلحال تو یہ اپسوڈ بائیٹ سیلس میں ہی سمجھتا کہ کوئی بڑا ویو کریئٹ کرے گا گو کہ یہ اٹس سیلس ان کی طرف سے جو ریاکشن آیا ہے خلیجی ممالک اور دیگر اور مسلمان ملکوں کی طرف سے وہ بڑا انپرسیڈنٹڈ ہے لیکن یہ کوئی یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ کوئی بریچ ہو گیا ہے بریچ نہیں ہوا لیکن یہ ایک پیس بن گیا ہے جس کی اوپر کل کو اگر کوئی اور حالات مطلب کوئی اور انسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر یہ بات اسکلیٹ ہو سکتی ہے اس کو اس دونوں جانے عرب مسلم و مالک جو اس میں شامل ہیں جنہوں نے کھل کر ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور جو موڈی سرکار ہیں دونوں کے انٹرس میں ہے کہ یہ نہ ہو دوبارہ اس چیز کو کنٹین کیا جائے اس لیول پہ گفتگو کم از کم حکومتی سطح پہ نہ ہو جو حکومتی پارٹی ہے اس کی لیول پہ نہ ہو اور اس کو کنٹین کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہیں ہم اس وقت جی آخر میں ہم دو ایک باتیں کامان صاحب اس حوالے سے کہ ملہ عمر کے بیٹے کا انٹرویو آتا ہے بھارت کے ٹی وی چینل پہ اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان بھارت سے ایمبیسی ری اوپن کرنے کی بات کرتے ہیں اور مدد آہ مانگتے ہیں تو یہ جو رشتہ ہے امارات افغانستان کا بھارت کے ساتھ یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ لیول پہ آپ کو نظر نہیں آتا کیا یہ جو ہے بہت انپریسیڈنٹڈ ہے لیکن اس کے ساتھ جراوا ایک اور واقعہ بھی ہے جو اس انٹرویو سے کچھ دن پہلے ہوا تھا اور وہ تھا عجیب دووال صاحب کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھارت کے وہ ایک کانفرنس میں گئے تھے اپنا اے بلی کازخستان ہے یا میں غلطی پہ ہوں شاید کہا تھا تو وہاں ریجنل ایک سیکیورٹی کانفرنس ہوئی تھی نیشنل سیکیورٹی جوانا چیفز کی جو میں ایران سے بھی لوگ گئے ہوئے تھے روس سے بھی آئے ہوئے تھے چین سے بھی ان کے ہم منصب آئے ہوئے تھے اور سنٹرل ایشیا ملوک سے بھی آئے ہوئے تھے پاکستان سے کوئی نہیں گیا کیونکہ پاکستان جو ہے وہ بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے افغانستان کے اگر بہرحال یہ اس کے کچھ دن بعد اور اس میں بات یہی آئی تھی کہ کس طریقے سے اب یہ جو افغانستان ہے بھارت اس کو کیسے اپروچ کرے اور یہ میں اور آپ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کچھ گستگو قطر میں بھی ہوئی ہے طالبان کی قیادت اور وہاں پہ جو اپنا بھارت کے جو انبیسیڈر ہیں ان کے درمیان تو یہ میں سمجھ تو اب یہ اسکلیٹ ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بھارتی ٹیلیویزن چینل جو بڑا مین سٹرین چینل نیوز ایٹین غالباً ان کا نام ہے انہوں نے ملہ یاکوب جو کہ ملہ محمد عمر کے بیٹے ہیں یعنی اور کوئی نہیں طالبان کے بانی کے جو بیٹے ہیں جو خود بھی ڈیفنس منسٹر کی پورٹفولیو سنبھالے میں ان کو انٹرویو کیا ہے اور وہ انٹرویو میں بڑی دلچسپ باتیں ہی ہیں اس سے ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں زہر ہے طالبان اپنے آپ کو فرنڈلی دکھانا چاہتے ہیں بھائی دیکھیں ہم گھر پہ جو کر رہے ہیں آپ کا اس سے کوئی ساروکار نہیں ہے وہ ہمارا کلچر ہے یا مذہب ہے وہ جیسے اس کو سپن کرتے ہیں طالبان ٹھیک ہے وہ میں اور آپ تو اس کو ہم مطلب ایکسکریمزم سمجھتے ہیں نا اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں لیکن ان کا میسیجن یہ ہو رہی ہے کہ آپ ادھر دیکھئے نہیں پھر ہم برکے پہنا رہے ہیں عورتوں کو سکول نہیں بھیج رہے یہ آپ اس کو مت دیکھئے آپ بس اسی سے خوش ہو جائیے کہ ہم آپ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں ٹومیسٹک پولیٹکس پہ مت دیکھئے اپنے اور ہمارے درمیان جو تعلقات ہیں ان کے اوپر نظر دوڑائی ہے تو وہ اس پہ بات کیجئے تو وہ ظاہر ہے انہوں نے جتنا وہ فرنڈلی فیس ڈالنا چاہتے تھے وہ ڈالا انہوں نے کہا بھئی کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا ماضی میں جو حکومتیں آئیں ہیں کرزائی انتظامیاں اور اشرف غنی انتظامیاں وہ اپنے مسلح آفاج کے جو پرسنیل ہیں جو سیکیورٹی فورسز پرسنیل ہیں ان کی ٹریننگ بھی بھارت کرو کرواتے تھے یا وہاں بھیجتے تھے یا بھارت آکے کرتا تھا تو کیا ایسی بھی کوئی ہو سکتی ہے مطلب ارینجمنٹ آپ کی حکومت اور بھارت سرکار کے درمیان تو انہوں نے کہا ہم اوپن ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے تو آئی ٹھنک کہ وہ پلینگ نائس آئی ٹھنک کہ جو ہے انڈیا کا بہت انٹرسٹ ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے اس کو پاکستان کا جو ہے وہ سفیر او انفلوینس نہ بننے دیا جائے وہ کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کو وہاں کوئی مطلب کیا رہا ہے بہت ہی کوئی اوپن ہائیوے ملی لیا ایسی بات نہیں ہے وہاں بڑے حالات خراب ہیں وہ میں اور آپ ڈسکس کر چکے ہیں لیکن یہ کم از کم بھارت کی جانب سے یہ چیز اس بات کا اشارہ آ رہا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ ہیں طالبان کے ساتھ کوئی ریلیشنشپ استوار کرنے تھے ظاہر ہے ہم بھارت انٹرنیشنل کنسنسس سے ہٹ کے تو کوئی ایسا رشتہ کائن نہیں کرے گا لیکن شارٹ فورمل ریکنشن آئی ٹھیک کہ لیندین ہو رہی ہے ہوگی اور وہ بڑے گی اور یہ آئیرانک ہے کیونکہ پاکستان کا پوری کا پورا جو جسے کہتے ہیں جو سٹریڈیجی رہی ہے طالبان کو جو حکمت عملی تھی طالبان کو سپورٹ کرنے میں یعنی تیس سال پہ محید یہ ایک داستان ہے وہ اسی وجہ سے تھی کہ بھارت کا انفوینس نہ ہوا افغانستان میں ایسے لوگ حکومت میں آئیں جو ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اور اب وہ آئیرانکلی پاکستان سے تو جڑے رہی ہیں وہ حالات ٹھیک نہیں ہیں لیکن بھارت کے ساتھ بھی وہ کرنا چاہ رہی ہے یعنی وہ جو پرپس تھا سٹریڈیجک جو انٹینٹ کی پاکستان کی وہ نلے فائے ہو رہے ہیں بہت آخر میں مختصر یہ بتا یہ اسی کانٹیکس میں کہ پھر پاکستان کے ساتھ کتنے بلے تعلقات آپ کو نظر آتے ہیں تالبان کے اور بھارت کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات ہوتے نظر آتے ہیں I don't think کہ بھارت کے ساتھ کوئی اتنے اچھے ہوں گے کیونکہ یہ ایک نیا رشتہ ہے نیا رشتہ بننے میں دیر لگتی ہے اور تالبان کا نہیں پتا نا کہ ان کی کیا حالات ہوں گے چھ مینے میں وہ کہاں کھڑے ہوں گے سال میں کہاں کھڑے ہوں گے آپس میں تو نہیں لڑ پڑیں گے دائش تو نہیں جو ہے ان کی کمزوری کا فائدہ ہوت آئے گی یا کمزوریوں کا تو I don't know کہ یہ بھارت کا ریلیشنشپ فی الحال کہاں جا رہا ہے it's too early to tell لیکن یہ بات میں آپ کو وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان اور طالبان کا تعلق is headed in the wrong direction وہاں پہ جو وہ بتدریج جو ہے وہ حالات بیسے نہیں رہے کیونکہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان جو سے کہتے ہیں کہ influence کے انڈر نہیں رہنا چاہے گے ان کی کچھ compulsions ایسے نہیں کیونکہ ورنہ ان کی عوام جو ہے جس میں ایک انٹی پاکستان sentiment بڑا پھیلا ہوا ہے وہ اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے اگر وہ وہی بات کریں گے جو پاکستان چاہے گے پھر یہ ہے کہ at the end of the day طالبان بھی افغانستان کی ریاست نہیں چلا سکتے ہیں کہ اگر وہ بالکل ہی پاکستان کے سجد نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ duran line کو بھی وہ accept نہیں کریں گے جو وہ نہیں کر رہے ہیں اور پھر ان کے جو cross border رشتے ہیں جو complex ہیں جو ٹی ٹی پی کے ساتھ ہیں جو پاکستانی طالبان باغی ہیں قوتیں ہیں ان کے ساتھ جو ہیں وہ معاملہ اور بھی complicate کرتا ہے تو پاکستان چاہتا ہے کہ بھئی آپ ٹی ٹی پی کو روکیں طالبان روک نہیں سکتے اپنی مجبوری ہیں اگر ان کو روکتے ہیں تو وہ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں دائش کے ساتھ جا کے مل کھڑے ہوں گے نہ صرف ٹی ٹی پی ان کے خلاف ہو جائے گی بہت سارے طالبان کے اندر افغان طالبان تحریک کے اندر حکومت کے اندر جو اناثر ہیں وہ ان کے جو ہے ناراض ہونے کا بھی خطر ہے تو وہ جو relationship ہیں اسلام آباد اور ایک طالبان رولڈ کابل کا وہ مجھے ٹھیک ہوتا وہ نظر نہیں دکھائی دیتا بلکہ وہاں پہ حالات مزید سے مزید خراب ہو جائے بہت شکریہ کامران بخاری صاحب آج ہم نے بہت سارے موضوعات پہ فانس پیس میں باتچیت کی باتچیت آپ سے ہوتی رہے گی اگلے ہفتے پھر باتچیت ہوگی اگلے ہفتے کے حالات کے مطابق ہم بہت شکر گزار رہے ہیں آج آپ کے وقت دینے کا ویورز باتچیت سن رہے تھے جناب کامران بخاری صاحب کی strategic thinking انبھلا تقلیف ایٹیک ٹی وی آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہوں تو بھی اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں آج کا بلا تقلیف تیزیہ strategic thinking with کامران بخاری دیکھنے اور سننے کامران بخاری دیکھنے اور سکتے ہیں موسیقی موسیقی